موسیقی چار لاکھ سکوائر میٹر میں فائلی یہ مسجد نرمان کالا کا ادھبک نمولہ ہے ہر سال حضر کے دوران چالیس لاکھ سے بھی عدید مسلمان اس میں نماز ادا کرتے ہیں اسے پہلی مطبع 622 اسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اس مسجد میں دنیا کے سب سے قیمتی پتھروں کا پریوک کیا گیا ہے مسجد حرام میں پریوک کیا جانے والا ساؤنڈ شسٹم دنیا کا سب سے بہترین ساؤنڈ شسٹم ہے اس مسجد کے نرمان میں سو بلین ڈالر خرچ ہوئے ہیں یعنی جیتنا خرچ اس مسجد میں آیا ہے اس کا پچیس پرتشت پیسہ بھی امانی کے پاس نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں دوسرا نام مسجد نبنی گاتا ہے یہ مسجد سعودی عرب کے مدینہ شہر میں اس تھی تھے اس مسجد کے بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی سنگ مرمر سے بنی یہ مسجد اس تھاپت کلا کا بہترین نمونہ ہے تین لاکھ چوراسی ہزار اسکوائر میٹر میں فائلی اس مسجد میں دس لاکھ سے بہترین لوگ نماز عدا کر سکتے ہیں عرب دیوٹ میں پہلی بار مسجد نبوی میں ہی الیکٹرینٹ لائٹ کا پرلوک کیا گیا تھا ایران کے شہر مشہد میں بنی مسجد آلی دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد میں ایک ساتھ چھے لاکھ مسلمان نماز عدا کر سکتے ہیں دو لاکھ چھانچھٹھ ہزار اسکوائر میٹر میں فائلی یہ مسجد اسلامی دور کی ایک سنہی یادکار ہے اس کے ایک بڑے حصے کو سلطان محمود غزنوی نے نرمیت کروایا تھا اس مسجد کے چھے ترفل کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مسجد میں ایک لائبریری، ایک میوزیم اور چار سیمینار حال موجود ہیں اس مسجد کی دیکھ ریکھ میں کئی سو کرون روپیہ کا خرچ آتا ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں کی لشٹ میں چوتھا نام مسجد استقلال کا آتا ہے انڈونیشیا کے زکارتہ شہر میں بنی یہ مسجد چھے ترفل اور نرمال کلا کے لحاظ سے ایک شہکار مانی جاتی ہے یہ مسجد انڈونیشیا کی راشتری مسجد ہے اس کا نرمال بائیس فروری 1978 کو ہوا تھا سات بلینڈ ڈالر کی لاغت سے بنی اس مسجد میں ایک ساتھ دو لاکھ سے بھی عدد مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں یہ مسجد انڈونیشیا کی سب سے بڑی مسجد بھی ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں کی لشٹ میں پانچوہ نام مسجد حسان کا آتا ہے مورکو کے شہر کاسا بلانکا میں اس دلتی اس مسجد میں دنیا کی سب سے بہترین ٹکنالوجی کا پریوک کیا گیا ہے اس مسجد کا آدھا حصہ سمندر کی زمین پر اور آدھا حصہ اٹلانٹک مہا ساگر پر ہے مسجد حسان کے ایک حصے کا فرش شیشے کا ہے جہاں سے سمندر کا پانی دکھائی دیتا ہے اس مسجد میں دنیا کی سب سے اوچھی میناروں کا پریوک کیا گیا ہے مینار کے اوپر لگی لیزر لائٹوں کو تیس کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا ہے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ اس مسجد کو بنانے میں پیتیس ہزار مزدور روج کام کرتے تھے ان سب کے علاوہ آج سیکڑوں ایسی مسجدیں ہیں جن میں ہر دن لاکھوں لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں مسجد بنائی اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گھر وہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دب